بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا مزبان ڈھوکرہ ذرفقار ملک کوٹری ازاد کشمیر سے محاتم ہیں آج صبح سے دو تین پروگرام آپ نے دیکھے ہیں مختلف ایشیوز پر مختلف موضوعات پر اور ہر پروگرام میں آپ نے کونوں کو مقصد کوئی ایم دیکھا ہوگا آج کا بھی پروگرام کو خاص مقصد کو خاص ایم اس کا نتیجہ ہے جس میں یہ جس کی وجہ سے ہم جی پروگرام کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت مہمون ہے وہ معروف قوم پرسترینما ہے معروف ازادی پسندرینما ہے جمہو کشمیر لپریشن فونڈ ازاد کشمیر قلقی طب سزان زون کے صدر ہیں اور آج کل یہ خبروں کی میں بھی آپ ان کو نظر آتے ہوں گے آپ کو اور اس کے علاوہ دیگر جو زندگی میں خطرات ہوتے ہیں یا جن کو خطرہ سمجھے جاتا ہے یا جن کو کچھ لوگ امید کی کرن سمجھتے ہیں وہ دونوں جو چیزیں وہ بھی ان کی شخصیت کے ساتھ منسلے ہیں ڈاکٹر توکیر گلانی ان کا نام ہے جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش امتید کہتا ہوں آپ نے پروگرام بہت شکریہ سر ڈاکٹر صاحب آج کل جو یہ الیکشن کا بڑی گیما گیمی ہے تو آج یہ کیا صورت آل آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح پارٹیوں سے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے کھینچا جا رہا ہے توڑا جا رہا ہے تو یہ بھی کوئی داندلی کی ایک قسم ہے اس پر روشنی ڈالیں جی یہ تو بددرین داندلی ہے پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ہے یہ تو ہر الیکشن میں ہی ہوتا ہے اور خاص کر آزاد کشمیر اور گلگیت بلدستان میں تو یہ بڑے تسلسل سے ہو رہا ہے اسلامباد میں بیٹھی ہوئی کوئی بھی حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ ان کا استقاق ہے کہ آزاد کشمیر میں اور گلگیت میں بھی ان کی حکومت بنے اور اس کے لیے چونکہ جماعتیں بھی انہی کی ہیں تو وہ ان جماعتوں کو توڑنا اور لوگوں کو خریدنا اور خریدنے سے زیادہ لوگوں کو ڈرانا یا یہ بتانا کہ حکومت جو ہے وہ ہماری آ رہی ہے تو لہٰذا آپ جو ہیں وہ ہمارے وہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو انتہابات اصولی طور پہ جو ڈیموکریسی کی روح ہے یہ تو اس پر پورے ہی نہیں اترتے پہلی بات ہے یہ انتہابات ہوتے ہی نہیں ہیں یہ ایک طرح سے سیلیکشن ہوتی ہے اور پھر آپ امیدوار چننے سے لے کے امیدواروں کو کامیاب کروانے تک ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ اسلام آباد کی حکومت اور آگے اس کی جو فیلڈ میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس پر کام کرتے ہیں تو یہ بڑا افسوسناک ہے یہ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں بہت افسوسناک ہے جب پورا کہہ کہتے ہیں آپ کے سکریپٹ لکھا ہوتا ہے شروع سے الیکشن سے چار چھ مہنے پہلے اس سکریپٹ کے مطابق سارے پھر کردار تخلیق کیے جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے جی یہ تو ٹوٹلی سکریپٹڈ ہے یہ تو جیسے یہ ڈبلیو ڈبلیو ایف کی ریسلنگ ہوتی ہے وہ سکریپٹڈ ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جیتا ہے وہ سارے لوگ بڑے بی پی بھی ان کا نیچے اوپر ہو رہا ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ اریجنل ہوتی اریجنل نہیں ہے تو بلکل ایسا ہی معاملہ ہے یہاں پہ بھی اس میں تو بہت سارے خامیاں ہیں ایک پہلی خامی تو یہ ہے آپ صحفی ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہم قبیلائیت جیسی اور برادری عزم جیسی لانت سے ہی چھٹکارہ نہیں پاسکے جو ووٹ کی روح کے ہی خلاف ہے کہ ووٹ یہ ہے کہ آپ اپنی ازادانہ مرضی سے اپنی رائے کا اظہار کریں اپنا نمائندہ چونیں لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قبیلہ اور اس الیکشنز میں تو یہ اور زیادہ اوبر کر سامنے آیا کہ چھوٹے سے لے کے عددی اعتبار سے چھوٹے قبیلوں سے لے کے بڑے قبیلوں تک ہر قبیلہ ہر برادری جو ہے وہ اپنا امیدوار کھڑا کر رہا ہے اور کمپین بھی اسی کے گرد ہے یہاں اگر آپ کوٹلی میں دیکھیں جیسے یہ ٹکٹ بھی دیے جا رہے ہیں تو مختلف برادرییاں جو ہے وہ مختلف پارٹیاں ڈیل کر رہی ہیں ایک برادری ایک پارٹی کو ڈیل کر رہی ہے دوسری برادری دوسری پارٹی کو ڈیل کر رہی ہے اور اسی حساب سے لوگوں کو ٹکٹ بھی دیے جا رہے ہیں تو یہ تو سرا سرا یہ دو پہلوں نے ایک تو مجموعی طور پر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ مجموعی طور پر میں اصل قوم ہم بتنے جائے لیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے شوری ترقی ہو رہی ہے پہلے اگر برادری ازم تھا تو آج برادری ازم کم ہو رہا ہے لیکن ہمارے ہوں الٹے کے اب برادری ازم زیادہ ہو رہا ہے ایک تو یہ پہلو ہے ہم ابھی پاکستان کی جو ازاد کشمیر کے الیکشن میں داخلت ہے اس میں آپ نے کہا ہے جی کہ میشہ یہ ہوتا رہا ہے لیکن میں آپ سے یہ سوار رکھنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بینظیر پٹو نواز شریف یا پرویز مشرف انہوں نے برائے راست کسی کو توڑ کر اپنے آفس یا اپنے گھر میں پاٹیوں میں شامل ہونے کے لیے نہیں بلایا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم دلکھوں کو بلا رہے ہیں اور پلان کروا رہے ہیں یہ وزیر اعظم کے عدد تک غالباً یہ پہلی دفعہ یہ ہے اور یہ تھوڑا سا افسوسناک اس لیے بھی ہے کہ پرائم منسٹر کا ایک سٹیچر ہوتا ہے جب آپ کسی اس طرح کے لیبل پہ آپ آفس ہولڈر ہیں آئینی صورتال ہے پرائم منسٹر ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں تو آپ سب کے لیے پھر ایک جیسے ہوتے ہیں آئینی صورتال جو ہے پاکستان کے آئین کے مطابق اور ازاد کشمیر کے آئین کے مطابق یہ ابھی تک اس کا نہ صوبہ ہے نہ اس کا حصہ ہے پاکستان کے آئین کے مطابق ایک متنازہ علاقہ ہے تو متنازہ علاقے میں اور ازاد کشمیر کے آئین کے مطابق یہ ازاد علاقہ ہے ازاد حکومت ہے تو اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ازاد حکمت ہے اس عمل سے کیا لگتا ہے آپ کو نہیں یہ تو خیر بلکل ہی جو ہے وہ ازاد لفظ کی ہی توہین ہے ازاد ہوتی تو اس وقت ساری کی ساری پاکستانی جمعاتیں سارے کے سارے ٹکٹ ساری کی ساری الیکشن کی جو لامبندی ہے وہ ساری پاکستان میں ہی ہو رہی ہے اور پاکستان کے ہی ادارے جو ہیں وہ پورے کے پورے اس کو ڈیل کر رہے ہیں اور پھر جو دوسرا پہلو ہے اس کا ایک یہ ہے کہ آپ ووٹ دینے میں ازاد نہیں ہیں آپ نے ووٹ صرف اور صرف اس بندے کو دینا ہے جو کشمیر کو پاکستان بنانا چاہتا ہے یا اپنے موں سے کہتا ہے یعنی پلٹیکل پارٹی کی ریجسٹریشن سے لے کے الیکشن میں اپنے کاغذات داخل کرانے تک اور کاغذات داخل کرا کے الیکشن لڑنے تک اور الیکشن جیت کے اسمبلی کا حلف اٹھانے تک اور پھر اگلے پانچ سال بھی یعنی آپ اس موقف سے کہیں بھی روح گردانی نہیں کر سکتے ہیں یعنی آپ کو حلف لینا پڑتا ہے کہ آپ الیکشن لڑنے سے لے کے الیکشن کے پانچ سال جیت کے بعد بھی آپ پاکستان کے نظریہ علاقے پاکستان کے وفادار رہیں گے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو نظریہ علاقے پاکستان کے خلاف ہو نہ تحریری طور پہ نہ تقریری طور پہ نہ گفتگو میں ایسا کچھ نہیں کریں گے اگر کریں گے تو حکومت پاکستان آپ کو نکال دے گی ایک طرف پاکستان پوری دنیا میں کہتا ہے ازاد کشمیر کے لوگوں کو بھی اس بات پر مطمئن رکھتا ہے کہ میں آپ کی ازادی کی جنگ لڑ رہا ہوں آپ کو ازاد کروں گا آپ کی جنگ لڑیں گے تو یہاں پر آ کر پاکستان کہہ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلی عملی طور پر اپنے اس پولو فیل کے تزاد کا شکار ہو جاتا ہے یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں نے رائٹ فرم دا ویری بگننگ 1948 سے لے کے آج تک کشمیریوں کی ازادی اور اکہ خود درادیت کے حق کی اور معاہدوں کی نہ پاسداری کی ہیں نہ ان پر عمل کیا ہے 1948 میں جب اقوام متحدہ نے یہ پروسس شروع کیا کہ افواد دونوں ملکوں کی یہاں سے نکلیں گی اور پھر ایک پلے بیسائٹ ہوگا اور نازم رائے شماری کا تقرر ہوا تو جب وہ نازم رائے شماری یہاں پہ آیا تو پاکستان نے فوج نکالنے سے انکار کر دیا کہا جی انڈیا کو جا کے بولے جبکہ آپ ریزولوشنز پہ یہ سائن کر کے آئے ہوئے ہیں کہ پہلے ہم انخلاق کریں گے پھر انڈیا انخلاق کریں گے تو انہوں نے انکار کیا ابھی بالکل ویری ریسنٹ لی ہے 2018-2019 میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک انسانی حقوق کی رپورٹ جو اقوام مدہدہ میں چھاپی ایک خاتون یورپ سے بھی یہاں آئیں انہوں نے یہاں سے رپورٹ مرتب کی یورپین پارلیمنٹ کی وہ نمائندہ تھی اور اس رپورٹ کے بعد اقوام مدہدہ نے جب یہ کہا کہ ہم دونوں ملکوں میں بیجیں گے اپنے اپنے نمائندے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہے وہ ان کو دیکھنے کے لیے تو پاکستان انکار کر دیا انہوں نے کہا جی نہیں پہلے انڈیا میں بیجیں یا انڈیا مانے گا تو ہم مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی آزادی کے اور حق خدرادیت کے یا ہمارے حق کے پاکستان کے حکمران امائیتی نہیں رہے ہیں یہ ٹوٹلی وربلی یہ کہتے رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہمیشہ اس کے خلاف رہے ہیں تو آپ کا جو عمر ہے پورا سیاسی تجربہ ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں گریجولی شعور کوئی آ رہا ہے کہ پہلے سے بھی میوس کن صورت آل ہے نہیں یہ شعور کا معاملہ جو ہے یہ نہ تو سو فیصد تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے نہ ہی یہ سو فیصد ڈیولپمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ بہت ساری فیکٹرز ہیں جن سے بعض دفعہ آپ کو لگے گا کہ ایسے علاقے یا ایسی قوم ہیں کہ جو تعلیمی میدان میں یا ڈیولپمنٹ میں بہت پیچھے ہیں لیکن وہ شعوری طور پہ بہت جو ہے وہ ایڈوانس اس کا مظاہرہ کرتی ہیں اپنے شعور کے اظہار کا تو ان اس عرصے میں یہ جو عہد ہے اس میں آزاد کشمیر میں دیفنیٹلی جو پولیٹیکل شعور ہے جو پولیٹیکل کانشیسنس ہے یہ کافی پیچھے گئی ہے اور اس کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ آپ کو ان الیکشنز میں نظر آ رہے ہیں یعنی کہ پہلے اگر جاڑ گجر یا رجبود کے عدد برادری عظم تھا تو آپ وہ سکڑ کر ایک کرٹے میں ایک پوری مومن چل پڑی ہے کہ ہم فلان گرسی ہے اور فلان نہیں ہے تو جو گرسی ہی ہوگا بڑی ذات کے اندر چھوٹی گھوتے ہوتی ہیں وہ بھی وہاں تک نکل آیا ہے پھر جب ماجر ریزم پر بھی مدوار سامنے آگئے ہیں چھوٹی برادریوں نے بھی مختلی طریقہ سے کر دیا ہے اور پھر جو اس الیکشن کے لیے جو کمپرومائزز ہیں جو نظریاتی ڈیوییشن ہے جو پارٹیاں بدلنے کا اور جو نظریہ بدلنے کا مطلب کل میں یہاں بیٹھا ہوا تھا بزار میں تو کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ فلان صاحب جو ہیں وہ ٹکٹ لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں اسلام آباد اب یہ نہیں پتا کہ وہ کس پارٹی کا ٹکٹ لے کے آئیں گے یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں پارٹیوں کی بھی جو ان کی نظریاتی کمیٹمنٹ ہے اور دوسری جو سب سے امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جماعت نے ابھی تک کوئی منیفیسٹو نہیں دیا ہے کوئی منیفیسٹو پہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی پچھلے پانچ سال فلان پارٹی تھی اس کا یہ پروگرام تھا وہ عمل درامل نہیں کر سکی اب یہ پارٹی ہے اس کا یہ منشور ہے فلانی پارٹی کوئی منشور نہیں ہے کوئی پارٹی نہیں ہے اس سے اگر سوال پوچھے دیں وہ کہتے ہیں جو ہمارا پارٹی کا انیس ساٹھے میں منشور تھا وہ ہی ہے حالانکہ انیس ساٹھ میں منشور تھا آج باقت اللہ زمینی ہاں منشور تو انتہابات کے حساب سے ہوتا ہے اگر آپ کی حکومت بن گئی تو آپ کیا کریں گے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ڈاٹ صاحب کے جو وزیر اعظم مزاد کشمیر کا بڑا چرنر ویہ سم نے آ رہا ہے یہ آتھی کے دونتو والی بات ہے یہ واقعہ تن یہ ریاکشن کر رہے ہیں نہیں ان کا جو موقف ہے وہ درست ہے اس وقت جو ان کا موقف ہے وہ درست ہے لیکن معاملہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان میں ان کی جماعت کی حکومت نہیں ہے جب پاکستان میں ان کی جماعت کی حکومت ہوتی ہے تو موقف ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب دوسری جماعت کی حکومت ہوتی ہے تو موقف ڈیفرنٹ ہوتا ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے لیکن یہ جو پچھلے دو تین سال گزرے ہیں جب خاص کر دو پانچ اگست 2019 کا جو انڈین اگریشن تھا انڈین اکیوپائٹ کشمیر میں اور اس کے بعد پاکستانی حکمرانوں کا جو پاکستانی اکیوپائٹ کشمیر میں جو رویہ سامنے آیا اس سے لوگ بہت بدل ہوئے ہیں اور پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے حکمرانوں کو اسی پلڑے میں لے کے گیا ہے جو اندوستان کے حکمرانوں کی طرف ہے یعنی دونوں کا رویہ پھر پاکستان نے جیسے گلگت بلدستان کو اور ازاد کشمیر کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لینے کے لیے جس طرح کے اقدامات پر بات کی ہے پاکستان کی فوج کے سربراہ نے پاکستان کے وزیراعظم نے اس سے ازاد کشمیر میں ایک ماحول پیدا ہوا ہے اور رائے سب چونکہ الیکشن میں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس ماحول سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں دیفینٹلی ہو سکتا ہے کوم پرست فاروق ایدر کے اس رویہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی تھوڑی مجھ امدردی پیدا ہوئی ہے ان میں پوسٹیں وغیرہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بڑی امائد کی جا رہی ہے اصل میں کوم پرستوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جذبات زیادہ غلب ہوتے ہیں ازادی کی جنگ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اور پھر ایک عرصے سے یہ عطاب کا شکار رہتے ہیں تو کہیں بھی کسی بھی روزن سے اگر کوئی تازہ ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلیں یہ بات بہتر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جن باتوں پہ گزشتہ پچاس ساٹھ سال سے ازادی پسند جو ہیں وہ سٹینڈ لیتے رہے ہیں ان باتوں کی حقانیت جو ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے ثابت ہوتی ہے بے شک اس کے دینے والے کی نیت جو بھی ہو وہ ڈنڈی مار رہا ہو وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہو لیکن چونکہ یہ سوشل میڈیا کا عید ہے اور چیزیں محفوظ رہتی ہیں اور چیزیں جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہیں تو اس حساب سے قوم پرستوں کا جو اتمنان یا جو مطلب اس پہ مسررت کا اظہار ہے یا اس کو راجہ فاروق ایدر کو اپریشیئٹ کرنا ہے وہ تو اسی نکتہ نظر سے ہے جو اپنا نکتہ نظر وہ بیان کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم جو کہہ رہے تھے آج ازاد کشمیر کا پرائم منیسٹر بھی یہ کہہ رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ عوامی سطح پہ ان کے گفتگو سے فائدہ بھی ہوتا ہے فائدہ بھی ہوا ہے عوامی سطح اچھا اگر وہ مسلم لے کے بجائے کسی ریاستی جماعت میں ہو کر یہی بیانیاں رکھتے تو پھر ان کو پذرائی زیادہ مل سکتی زیادہ پذرائی مل سکتی اب بھی لوگ ان سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ازاد حکومت کو تسلیم کرنے کی بات کریں اپنے آئین کو ازاد کروائیں اپنی عدلیہ کو ازاد کروائیں بیوروکریسی کو ازاد کروائیں اور یہ ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اس کو اس حکومت کو تسلیم کروانے کی باقاعدہ سے بات کریں لات صاحب آپ نے بڑا پورا خندان آپ کا تحریک ازادی سے منسلک ہے بڑا قوم اپنے کی ہے تو کیا سمتے ہیں کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پوری قوم کی یہ جبلت ہے کہ کوئی بات سنتے ہیں تحقیق کے بغائے پاگ پڑتے ہیں ایک ہی دفعہ میں ایک کوئی نکتہ ہے جس پر آپ کی رائے آتی ہے جسو فیصد درست ہے تو آپ سے مراد آپ ازار یا لاکھ لوگیں وہ کہتے ہیں سو پرسنٹ درست ہے لیکن اتنی یہ تعداد میں لوگ کہتے ہیں سو فیصد درست ہے دو سو فیصد غلط ہے جبکہ اگر شوری سطح برابر برابر ہوتی تو کوئی کہتا جی ٹھاسی فیصد درست ہے کوئی کہتا ایک کہتا ہے سو پرسنٹ غلط ہے اور ایک کہتا ہے سو پرسنٹ رونگ ہے اور اس کی تعداد لاکھوں میں ہے یہ کیا جالت کی بد ترین پس ترین شکل نہیں ہے ہمارے ہوں اصل میں جو سوشل میڈیا پہ رائے کا اظہار ہے یہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس لکھنے کے لیے کچھ ہے یا نہیں آپ دو لائنے لکھ بھی سکتے ہیں یا نہیں یا آپ کے پاس ٹائم بھی ہے یا نہیں اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کسی ہوتل پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کوئی پوسٹ دیکھئی اس پہ ایک کمنٹ مار دیا اور موسٹلی یہ جو کمنٹس اور یہ رائے ہوتی ہے یہ اپنے جاننے والوں کے ساتھ ایک جو ہے پوسٹ کے علاوہ بھی کوئی محفل ہے کوئی جلسہ ہے کوئی ویسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک کوئی ایشو ہے تو اس پر آدھے کہتے ہیں سو پرسنٹ صحیح ہے آدھے کہتے ہیں سو پرسنٹ غلط ہے یعنی اتنا بڑا سوچ کا ٹکرا ہوا ہے کہ ان میں سے ایک تو سو پرسنٹ جہل ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے مطلب بہت سارے لوگوں کے تجزیات جو ہیں وہ کافی ستی بھی ہوتے ستی بھی ہوتے ہیں ایک مزاج بھی ہے آپ کسی ہوتل پہ کوا پیئیں آپ الڈی پی لیں آپ تاویز کر لیں آپ ادھرائیں میں دم کرتا ہوں یعنی ان میں سے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہوگا نہ اس کا یہ پروفیشن ہے لیکن وہ آپ کو تجویز کرے گا بلکل ایسی اکثریت جو ہے اس کا مطلب پولٹیکل جو اپروچ ہے وہ ہوتی نہیں ہے نہ کچھ سٹڈی ہوتی ہے نہ سماج کی نہ سیاست کی نہ کچھ لیکن وہ اپنا تفسرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو اس میں پھر مطلب یعنی یہ بھی ہمارے اہم مزاج ہے کہ میں اگر کوئی بات کر دوں تو پھر مجھے اس کو ہر صورت میں اس پہ کھڑا ہونا ہے چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو میں اپنی انسلٹ سمجھوں گا اور پھر مجبوری طور پر یہ بھی دیکھنے میں ہے بات کیا ہے اس پر توجہ نہیں دیتے بات کون کر رہا ہے اس پر توجہ دے ہاں لوگوں کے پرسنل جو ایک خاصمت ہوتی ہے وہ بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے مطلب آپ کی بات کو سننے والا آپ کے موں کے حساب سے دیکھ کے تو پھر رییکشن دیتا ہے یہ سوالات کرنے کا مقصد اس کا کوئی حال بھی بتائیں آپ سمیدار عدمی مشاہداتی علم بھی بڑا رکھتے ہیں کہ یہ قوم کب رائٹ ڈریکشن پر آ سکتی ہے اور کیسے آ سکتی ہے کیا کرنا پڑے گا میں پھر یہ اس میں سے بہت ساری لانتیں ایسی ہیں نا جی کہ جو غلامی کی لانتیں ہیں اور غلامی کی لانتیں جو ہیں وہ ان میں سب سے بڑی لانت جو ہے وہ مفاد پرستی اور چاپلوسی یہ دو ایسی لانتیں ہیں جو سرائیت کر جاتی ہیں اور یہ بہت بڑے پیمانے پر سرائیت کرتی ہیں میں آپ کو بتاؤں میں پرسوں جو لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ان میں سے ایک مولانہ تھے وہ جو اسمبلی کے علماء مشایخ پہ وہ ممبر تھے چیک ہے اور میں نے انٹرویو سنا راجہ فاروق عدر صاحب کا انہوں نے کہا جی کہ جب ہم نے قرآن پہ حالف اٹھایا دو دن قبل تو انہوں نے پندرہ منٹ حالف کی اہمیت پہ روشنی ڈالی کہ اس کی پاسداری کیوں ضروری ہے اور اگلے دن وہ کمال ڈٹائی سے جو ہے وہ ہار ڈلوا رہے تھے اب معاملہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چاپلوسی اور مفاد پرستی ہمارے ہاں اتنی رائج ہو چکی ہے اس سے جان چھوڑانا جو ہے یہ بسیکلی پولٹیکل پارٹیز کا کام تھا جو سماجی انسٹیوشن ہوتے ہیں جیسے پولٹیکل پارٹیز وہ سماجی ادارے ہیں سیاسی ادارے ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر اجام دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں لیکن انفرچنیٹلی تعلیمی اداروں کا بھی ویسا ہی آل ہے جیسا کہ ہمارے سیاسی اداروں کا ہے تو لوگ آپ کو بے وکوف سمجھتے ہیں کہ اگر آپ چاپلوس نہیں ہیں تو بے وکوف سببہ ہوتا یہ سچ ہے اچھا جو بلانٹلی کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی میں یہ نہیں کہتا تھا اس کو پاگل یعنی پاگل تسلیم کیا جاتا ہے اس کو یہ نہیں کہ کہا جاتا ہے یعنی اس کو پاگل تسلیم کیا جاتا ہے یہ مایوس کنصورتال اس میں ہمیں بیسیکلی دیکھیں نا پورے یورپ میں انلائٹنمنٹ کی مومنٹ چلی دو سو سال تک وہاں کے پروفیسرز نے ڈاکٹرز نے وہاں کے سیاستدانوں نے اس روشن خیالی کی مومنٹ کے لیے قربانیاں دی ان کی جانیں گئیں ان کو مارا گیا ان کو لٹکایا گیا کلیسہ نے ان کو پرسیکیوٹ کیا خیالی اور انلائٹمنٹ اور پروگریس آئی اور ڈیموکریسی آئی بادشاہتیں ختم ہوئی جاگرداری ختم ہوئی کلیسہ کا کردار ختم ہوا تو یہاں بھی کنسسٹنٹلی وہ لوگ جو جدوجود کر رہے ہیں ان کو اپنی آدرشوں کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ جدوجود کرنی پڑے گی ان کو مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا ان کو تانو تشنی کا بھی نشانہ بنایا جائے گا لیکن ان کو کھڑا رہنا پڑے گا علمیہ یہ ہے کہ ہم ایک دن بھی کسی کی تنقید یا مخالفت برداشت نہیں کر سکتے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں مخالفت کا مطلب آپ کو جان کے لالے بھی پڑ جاتے ہیں مطلب آپ اگر نے کسی مولوی کے خلاف بات کر دی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ تو گے کسی پیر کو تنقید کا نشانہ بنا لیا تو آپ فارغ ہیں آپ نے کسی ڈی سی ایس پی کو نشانہ بنا لیا تو آپ کو دوسرے دن انہوں نے مقدمہ بنایا ہوا ہوتا ہے آپ کے اوپر تو یہ والا جو معاملہ ہے اس کو ریزیسٹ کرنے کی ضرورت ہے ایز ای ہول اور خاص کر جو ترقی پسند پروگریسیو آزادی کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ان چیزوں پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والی نسل کے لیے ایک وہ بنایا جا سکے رستہ بنایا جا سکے سار صاحب اس بات پر یہ تھوڑی روشنی ڈالیں چکم چاہتے ہیں کہ وہ امکا کوئی منٹس ہے تھوڑا تبدیل ہو کہ دیکھیں کہ میں آپ کی محالفت میں آپ کی مائت نہیں کرتا یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے میں آپ کی محالفت بھی کروں تو اس کا بھی میرا رائٹ ہے کہ نہیں کہ دشمنی اور چیز ہے محالفت اور چیز ہے مائت کرنا نہ کرنا اور چیز ہے اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ جو آپ کی مائت نہیں کرتا اس کو بھی دشمن منتے ہیں جو محالفت کرتے ہیں یہ وہی جو جمہوری رویہ یا لوگوں کا رائے کا حق ہے یہ جب فینیشن تھوڑی سے بتا دے کہ میں آپ کی مائت نہیں کرتا تو یہ کیا ہے اگر میں آپ کی محالفت کرتا ہوں تو کیا ہے ہر آدمی کا رائے رکھنے کا حق ہے یہ اتنا بنیادی حق ہے کہ آج کے دور میں ہر انسان کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ رائے رکھنا آپ کا حق ہے اور اختلاف کرنا بھی آپ کا حق ہے ہاں اختلاف رائے یا تنقید کا آپ کو مطلب ضرور پتا ہونا چاہیے اس کا مفہوم پتا ہونا چاہیے کہ میں تنقید کر رہا ہوں اگر آپ کا کوئی ناکد ہے جو آپ کے پیشے سے متعلقہ ہے یا اس پہ ایکسپارٹ ہے تو وہ آپ کو بتائے گا جی کہ اچھا اس میں ٹیکنیکل خامیاں یہ ہیں یا یہ ایسے ہونا چاہیے تھا یہ ہے تنقید اس میں تجویز بھی دیں آپ اور اس کی ٹیکنیکل ایڈیز پہ بات کریں نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا فرق کرنے کی ضرورت ہے انتخابی سیاست یا سیاسی جماعت کی سیاست اس کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں کہ ایک آدمی الیکشن لڑ رہا ہے یا جلسہ کر رہا ہے آپ سے اسی مائد نہیں کرتے تو اس پر بھی وہ آپ کو دشمن تصور کرتا یہ رجون کیا اقلی سطح کی ہے اس پر دو روشن ہے اس وجہ سے ہمارا معاشرہ تقسیم ہو رہا ہے مثلا آپ نے ایک امیدوار کو ووٹ نہیں دیئے تو اگلے پانچ سال تک اگر وہ جیت گیا تو نہ آپ کے لیے پانی ہے نہ آپ کے لیے سڑک ہے مطلب وہ تارگٹ کر لے گا کہ اس محلے نے مجھے ووٹ نہیں دیئے تھے اور اگر اس محلے کے کوئی کھڑ پینچ ہیں تو وہ تو ان کے لیے پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ دشمنی ہے اب یہ ان ڈیموکرائٹی رویہ ہے کہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو فریلی ووٹ لے کر ایک آدمی جیت جاتا ہے ایسا ہی ہے نا مطلب امارا جو الکا ہے جیسے یہ شیئر کا اس کے اسی نووے ہزار ووٹ ہوں گے اب اس میں سے بیس ہزار والا جیت جائے گا اب اصولی طور پہ ساٹھ ہزار ووٹ اس کے خلاف پڑے ہیں نمائندہ نہیں ہے چل رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہم لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہیں وہ اسمبلیوں کے امیدوار ہیں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں امیدوار کو اسمبلی بس پہنا فلیکس پہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلان آدمی اسمبلی کا امیدوار ہے تو کوئی نہ کوئی پارٹیز کے اندر بھی یہ میار ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کارکونوں کو جو تربی یتیافتہ ہوں جو سیاست کو بھی سمجھتے ہوں آپ ان کو ووٹ دیں وہ لوگوں کو برادری کی بنیاد پر نیوی کریں میرے ووٹر اور دوسرے ووٹر کی بنیاد پر نیوی کریں وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے اجتماعی وہ کریں اور اگر وہ ایسا کریں گے تو ایک طرف ہم نے بات بھی کی اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ برادری عزم ہے اور زیادہ نیچے جا رہی ہے یعنی ایک طرف سے برادری عزم زیادہ ہو رہا ہے لیکن بہت چیپ آت تک نیچے جا رہا لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گجر پر الزام ہے کہ برادری عزم کرتا ہے لیکن اگر وہ برادری عزم کرتا ہے تو ایک طرف وہ آزاروں لوگ آرکو پتی ہیں ایک طرف آزاروں لوگ آج بھی ٹپکتے ہوئے مگونوں میں رہ رہے ہیں یہاں پر یہ نفی کیا آپ اس کی دیفیڈیشن بتائیں کہ صرف اس کو استعمال کیا جاتا ہے دیکھیں چند لوگ استعمال کر جیسے مذہب کے کارڈ کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے بعض جگہ زبان یا علاقے کے کارڈ کو استعمال کیا جاتا ہے اب گجر قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ ہے اور میرے خیال میں سب سے زیادہ پسماندہ آبادی بھی انہی کی ہی ہے یعنی پسماندہ سے مراد میں وہ کہہ رہا ہوں پسماندہ سے مراد کہ وہاں سڑکیں نہیں ہیں روڈز نہیں ہیں مثلا جیسے آپ یہ خویرٹا کے پیچھے اور نکیال کے درمیان میں چلے جائیں تو اب ہی سڑکیں کچھی کچھی سڑکیں نکل رہی ہیں آئے روز جیپوں کے آت سے ہوتے ہیں وہاں سے بندے کو ڈی ایچ کے کوٹلی لانے کے لیے چار سے چھے لگ رہے ہوتا تو سب سے پہلے ان روڈو کو اگر ان کا برادری عزم برادری کے فائدے کے لیے یہ صرف برادری کی جو تعداد ہے جی 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 میں جرنل یہ کہہ رہا ہوں ایسے ہی بات کی ہے کہ برادری عزم ہے نہیں ہے اس کو بنایا جاتا ہے مول لوگوں کو پاغل بنائے جاتا ہے استعمال کی جاتا ہے میں اپنے آدمی ہیں جی یہ وہ حالانکہ محمود چابچو بھی کہہ سکتے تھے لیکن پریکٹیکل ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی رشتہ داری کسی تھی نہیں وہ ایک خندان ہوتا ہے نا کہ درمیان میں بے شک برادری ایک ہی ہو تو وہ ان کی پیداوار کو مختی کو دی تو کم ہوتے ہیں ان کو بلا وجہ کو کہنا شروع ہو جاتا ممو ہے چاچو ہے اس جب بلت کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں دنیا کس طرف جا رہی ہے یہ بلکل یہ بڑا ضروری ہے یہ نوجوان جو ہماری نوجوان نسل ہے نوجوان سیاسی کارکنان ہیں جو ملازم ہیں ہمارے میں بھی نظر آئے گا آپ کو اور بہت ساری جگہوں پہ بھی نظر آئے گا جہاں بھی کام پھستا ہوا نظر آئے گا کسی کو تو وہ کوشش کرے گا کہ میں اس کارڈ کو استعمال کریں اس کے بغیر بھی کام ہو جاتے ہیں ساری جو جتنی دوسری برادری جو عددی اعتبار سے چھوٹی ہیں ان کے بھی کام ہوتے ہیں ان کے علاقوں میں بھی سڑکے ہیں وہ بھی اسپطال آتے ہیں سکول آتے ہیں یہ ایک احساس کم تری ہے بغیر کچھ کیے ہوئے بغیر قابلیت ظاہر کیے بغیر کسی میرٹ کو ظاہر کیے ہوئے آگے آنے کی کوشش کرنے کا نام جو ہے وہ یہ لانت ہے برادری عزم کی لانت یعنی آپ میرٹ پہ نہیں ہے آپ برادری کی تعداد زیادہ ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ استقاق شو کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ تھانہ کچھ رہے ہیں تو یہ سسٹم کو آپ نے اور یہ انہی برادریوں کے لوگوں کے لیے بھی نقصان دے ہے میں مثال دیتا ہوں جیسے ہمارے علاقے میں تین چار بڑی برادری ہیں ان کے مختلف اب آپ دیکھیں ان کے دس دس کے انڈیٹ کھڑے ہو گئے ہیں وہ جو پہلے جو تھے ان کے لیڈر متفقہ آج ان کو دس ٹبروں سے مخالفت کا سامنا ہے برادری کے اندر صحیح وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب ان کو ہم نے لکھے دے دیا یہ برادری کے کھڑ پہنچے ہیں اور انہوں نے اتنے سالوں میں کیا کیا اس سے پہلے برادری کے لیے کیا کیا کبیلے کے لیے کیا کیا تو اب لوگ جو ہیں وہ بغاوت کر رہے ہیں لیکن جب وہ بغاوت کرتے ہیں تو بد چاہے کوئی سویپر ہے وہ چاہے کوئی گدی نشین ہے وہ چاہے کوئی رکشہ چلانے والا ہے سب برابر ہیں چونکہ سب کا ایک ووٹ ہے اس میں عورت مارد کی بھی تفریق نہیں ہے عورت کا بھی ایک ووٹ ہے سو کمپین اور جو اپروچ ہے وہ فرد کی طرف ہونی اس پہ کنسسسٹنٹلی کام کریں وہ اپنے کریکٹر سے یہ چیز شو کریں کہ یہ برادری اور قبیلہ دیکھ نا مطلب آپ بھی گئے ہیں بیرونی دنیا میں برادریوں کا نام ہی نہیں ہے کسی فارم میں کسی کاغذ میں کوئی نام نہیں ہے نو بڈی نوز کہ کسی کوئی برادری بھی ہوتی ہے ایک نیپوٹیزم جس کو اکربہ پروری کہتے ہیں وہ سیرے سے ہے ہی نہیں ایک تو اکربہ پروری یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی رولی سے اٹھے اور آپ کو بولے جی ملک صاحب میرا کام فنس گیا ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں یعنی آپ کی اس کی برہی رشتہ داری بھی نہیں ہے لیکن اس کے علم میں ہے کہ میں بھی ملک ہوں یہ بھی ملک ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا بیٹا کسی اس میں پھانس جائے کسی معاملے میں یعنی وہ تو اکربہ پروری سے بھی زیادہ ہے وہ تو گھر کا معاملہ ہو گیا آپ کوئی یورپ میں یہ والا معاملہ بھی نہیں ملے گا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے غیر قانونی کام کو بچانے کے لیے عدالت یا تھانے میں جا رہا ہو یا پولیس میں جا رہا ہو وہاں تو سسٹم ہی نہیں ہے اس طرح کا تو اگر آپ کا کوئی کام ہے اس طرح کا تو جو بھی لیگل طریقہ کار ہے قانونی ہے آپ کو اس سے گزرنا پڑے گا تو اچھے ایک دوست ہمارے انہوں نے ایک بات مجھے کہی تھی پتہ نہیں صحیح ہے یہ غلط آپ اس پر کہہ روش نہیں وہ کہتا ہے کہ جو ازاد کشمیر میں سیاست میں انوال ہوتے ہوئے زیادہ تر یا شدید احساس برطری کا شکار یا شدید احساس کم تری کا شکار اس پر آپ کس نظر سے اس کی بات میں صداقت ہے کہ نہیں ہے سارے تو اس طرح نہیں ہوتے لیکن ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میز اس لیے مطلب الیکشن میں آنا چاہتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ ہو لگ جائے جس سابق میدوار اسمبلی تو اس سے کیا ہوگا اگر آپ کے نام کیا ہوگا یہ برکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مطلب موٹر سیکل کے پیچھے اپنے صافت کی پلیٹ لگا لو یا اگر آپ پولیس والے ہو تو گاڑی کے اوپر بطی لگا لو ایک نیلے کلر کی حالانگے وہ آپ کو آتھرائیز نہیں ہے آپ کی اپنی پرائیوٹ گاڑی ہے آپ نے اس پر نیلے رنگ کی بطی لگائی ہوئی یا بعض لوگ جو ہے وہ اپنی جماعت کا یا وہ فلیگ اس طرح لگاتے ہیں کہ جیسے جس طرح منیسٹرز ویرہ اس طرح لگا لیں تو یہ تو احساس کمتری کی ایک علامت کے طور پہ جب آپ نفسیات میں جائیں گے تو یہ احساس کمتری کا معاملہ ہے اور بعض لوگ مغرور بھی ہوتے ہیں ان کو احساس برتری بھی ہوتا ہے اس پروجیکٹ کرتے سارے اس پر بتائیں کہ نجوانوں کو کوئی درس دیں لیسن دیں یہ رویہ جو ہے لوگوں کا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں یہ عام لوگ جو ہیں جو معاشرے میں یہ لوگ آپ کو دو مینے کے بعد نظر انہیں ان میں سے اکثریت آپ کو نظر نہیں آئے گی جن کی مخالفت جن کی وجہ سے دونوں آپ رابطے میں ہیں اب آپ دیکھیں یہ جو ایڈاک ملازمین کو مستقل کرنے والا معاملہ کیا ہے اس میں سارے ایک پیج پر سب نے لگائے ہوئے ہیں تو سارے ایک پیج پر ہیں تو پارٹی کے کمزور امیدوار کو آپ ٹکٹ دے دو اس لیے کہ جی پی فکس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے اس معاملے کے لیے کہ جب کوئی بھی پارٹی نہیں ہے کوئی بھی نظریہ منشور کوئی مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ بہت زیادہ ناچ پڑ رہی ہیں نہیں اس کو دینا ہے اس کو نہیں دینا ہے پہلے تو آپ یہ سمجھ جینا کہ آپ کسی کو یہ کہنا ہی اخلاقی طور پر بری بات ہے امیدوار کنوینس کر سکتا ہے امیدوار اپنی کمپین چلا سکتا ہے اس کی پارٹی کمپین چلا سکتی آپ ہمیں ووٹ دیں میں ذاتی طور پر اگر امیدوار نہیں ہوں کسی پارٹی کا امیدوار نہیں تو میں اپنے ملے کو کیوں فورس کروں جی کہ فلانے کو ووٹ دینا ہے فلانے کو نہیں دینا یعنی یہ ایک تو ذاتی فیصلہ ہے لوگوں کو ازاد رہنے دیں اور تیزیب اور اخلاقیات اور جمہوریت کو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کوئی اتنی بڑا اس پہ نہ تو کوئی خرچہ ہوتا ہے نہ اس کے لیے کوئی پاپڑ بیلنے کی ضرورت ہے اختلاف رائے کو برداشت کریں لوگوں کے موقع کو برداشت کریں اس سے پہلے ہی بے پناہ تشدد بڑی ادم برداشت ساری لاک ڈاؤن یہ سارا معاملہ ہے تو اس سیاسی یہ جو کھیل چل رہا ہے اس میں اگر ہم تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں تو ہمیں ایک تہذیب یافتہ قوم بننے میں مدد ملے گی شکریہ ڈرٹ صاحب یہ بڑا پروگرام کرنے کے مقصد تھا کہ آپ جو آج کل مول بنا ہوگا اس میں آخری بات ایک ملکی کروں گا کہ دیکھیں جن کے لیے آپ لڑائی کر رہے ہیں یہ چوتھے پہنچ پروگرام میں لگاتا رہا ہوں وہ آپس رابطے میں ہوتے ہیں اور جب ایک خلاف تقریریں کرتے ہیں یہ بھی بتایا ہوتا ہے کہ میں آپ کے خلاف تقریر کروں گا برادری شکریہ ادا کرتا ہوں جی اللہ حافظ اللہ حافظ